کیا ہم پودے کھا سکتے ہیں؟ اگر سائنٹسٹ یہ کہہ دیں کہ پودوں کی بھی یاد داشت ہوتی ہے تو کیسا لگے گا؟ پودے کوئی بے جان چیزیں نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر تو ایسی ایسی خصوصیات ہیں جو انہیں انسانوں اور جانوروں سے بھی یونیک بناتی ہیں سائنٹسٹ کے ایک ریسرچ کے مطابق پودے اپنے ایڈ گیٹ کی چیزوں کو سوننے کی ایبیلیٹی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پودے دوسرے پودوں کو کسی خطرے سے بانڈ کرنے کے لیے کمیونیکیشن کے کمپلیکس پروسس کو یوز کر کے فیصلہ کرنے اور اس کو یاد رکھنے کی ایبیلیٹی بھی رکھتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پودے خوشبو کے ذریعہ آپس میں باتچیت کر سکتے ہیں پودے ہوا میں اتر گول کے دوسرے بڑے پودوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں پودے خوشبو میں لپٹے پیغام کو سمجھ کر اپنے ڈیفینڈ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں فور اگزامپل اگر ایک سونڈی ایک پودے کے پتے کو کھا رہی ہے تو وہ پودا ایسی سمل چھوڑے گا جسے پودے سمجھ کر اپنا ڈیفینڈ میں ایسی بو جاری کریں گے جس سے سونڈی ان کی طرف یا تو آئے ہی نہیں یا پھر اس سے پرندوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے خوراک کا بند بس ہو چکا ہے اور وہ اس سونڈی کو کھانے کے لیے وہاں آ جائیں لیکن ان کی بھی انسانوں کی طرح اپنی علاقائی زبانے ہوتی ہیں یونیورسٹی آف کیلیفونیا کے پروفیسر ڈیویز کاربن خوشبو دار جھاڑیوں سیج برش پر ریسرچ کر رہے تھے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ پودے اپنے پڑوسی پودوں کے ساتھ زیادہ اچھے انداز میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ ان کی علاقائی زبانے ہیں ایک ایکسپیرمنٹ کے ذریعے پتہ چلا کہ ساؤڈن سیج برش نورڈن کزن کی طرف سے بیچے جانے والے شاعروں کو اتنے زیادہ سمجھ نہیں پا رہے تھے جتنی آسانی سے وہ ساؤڈن کزن کے شاعروں کو سمجھ رہے تھے اور آخر کار پروفیسر کاربن اور ان کی ٹیم یہ جاننے میں کامیاب ہوئی گئی کہ نورڈن اور ساؤڈن ساج برش جھاڑیوں کی گفتگو ڈیفرنٹ نہیں تھی لیکن ان کی زبانیں ضرور ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھی تو پودے جہاں پڑوسیوں کی آواز پہچان سکتے ہیں وہیں وہ فراغ کی آواز بھی پہچان سکتے ہیں 19 سنچری میں رشیان سائنٹسٹ ایون پولوف نے پتہ لگایا کہ ان کا کتہ ایسی گھنٹی کو پہچان لیتا تھا جس کے ساتھ اس کا کھانا آ رہا ہو وہ کتوں کو کھانا دینے سے پہلے گھنٹی بجاتے تھے اور پھر جانوروں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گیا اور گھنٹی بجتے ہیں ان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں تو حالی میں یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا کی ڈاکٹر مانیکا نے مطر کے پودوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ایکسپیرمنٹ کیا انہوں نے روشنی کے لیے بلو لائٹ اور آواز کے لیے فین کی ہوا کو یوز کیا انہوں نے یہ ایسا جاننے کے لیے کیا کہ کیا مطر کی کونپلیں ان اشاروں کو خورا کیانے کے ساتھ جوڑ سکتی ہیں انہوں نے وائی کی شکل کا ایک سٹرکچر بنایا اس کی بیس پر ایک پودا لگایا ان کا یہ خیال تھا کہ پودا اس سٹرکچر کے اس لیول پر بڑھے جہاں سے اس کی دو راہیں بن جاتی ہیں کھانے کی ڈیلیوری سے ایک گھنٹہ پہلے پودا فین کی آواز سنے گا اور پودا یہ خود فیصلہ کرے گا کہ آخری سے کس طرف بڑھنا ہے دو لائٹ جو پودے کے لیے خوراک ہے وہ ہر بار ایک طرف سے نہیں آئے لیکن وہ آواز ہر بار پین چلنے کے بعد ہی آئے گی اور آخر کار پودوں نے بلو لائٹ کی طرف بڑھنے کا گھڑ سیکھی گیا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سائنٹس نے پالکے ایک معمولی سے پودے کو بمپ ڈیڈیکٹر میں تبدیل کر دیا ہے اس ایکسپیرمنٹ کے دوران پودے کے پتوں میں چھوٹی چھوٹی ٹیوبز لگا دی گئے جو کہ نائٹرو ایرومیٹکس نام کیمیکل کا پتہ لگا سکتی ہیں جو بارودی سرنگوں اور اس جیسے دوسرے دماغ کے خیلس چیزوں میں پایا جاتا ہے جنہیں زمین میں دبا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ انفرمیشن وائللس کے ذریعے ایک ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس کو بھیجی جاتی ہیں لیکن جہاں پودے آپس میں بات کر سکتے ہیں ان کی لینگویجز بھی الگ الگ ہوتی ہیں تو کیا وہ ایک دوسرے کو دیئے ہوئے میسیجز یاد رکھ سکتے ہیں اسرائیل کے پروفیسر ایریل نوو پلانس کی اس پروسس کو چائنیز ویسپرنگ سے ملاتے ہیں جس میں ایک لائن میں کھڑے بچے سرگوشی کے سریعے تمام بچوں تک اپنی بات پہنچا دیتے ہیں ایک بچہ دوسرے بچے سے سرگوشی کرے گا وہ اگلے بچے کے کچھ کان میں کہے گا اور اس طرح وہ سرگوشی آخری بچے تک پہنچ جاتے ہیں تو اسی طرح پودے بھی میسیجز پہنچاتے ہیں اور اگزامپل ایک پودہ پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے وہ اپنی پریشانی دوسرے پودوں کو بتائے گا اور اس طرح پانی کی کمی کی اطلاع تمام پودوں تک پہنچ جائے گی اور دوسرے پودوں کو بانڈ کیا جائے گا کہ خوش سالی کے لیے تیار ہو جاؤ اور جن پودوں کی جڑیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کو جڑوں کے ذریعے پہغامات پہنچاتے ہیں لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ درخت اپنے رشتہ داروں کو نیوٹرینٹس پہ ٹرانسفر کرتے ہیں جی ہاں درخت نیوٹرینٹس کو دوسرے درختوں کے ساتھ بانٹتے ضرور ہیں لیکن وہ صرف اپنا رشتہ داروں کے ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں کسی اسٹرینجر کے ساتھ ہی بانٹتے ہیں جنگل کے کسی بھی حصے میں درخت انڈرگراؤنڈ نیٹورک کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں پروپیسر سوزن سمڈ اسے ویٹ وائٹ ویب یعنی اپنی جڑوں کے نیٹورک کے ذریعے اپنی فور اور انفرمیشن ایکسچینج کرتے ہیں اور ایسا صرف ہی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہی کرتے ہیں یوکی کی یونیورسٹی آف ریڈنگ سے تعلق اکنے والے ڈاکٹر برائن پکلز نے پروپیسر سمڈ کے اس سائنکیفک ہپنو تیسس کو ٹیسٹ پہ کیا انہوں نے ایک جگہ پر غیر رشتہ دار پودے کو لگایا اور ایک جگہ رشتہ دار پودوں کو لگایا اور ایسا ریزلڈ رشتہ دار پودے ایک دوسرے کے ساتھ خراک بانٹتے ہیں لیکن پودوں کے حواس انسانوں سے زیادہ ہوتے ہیں پودوں کے دماغ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں جس کے کرنے کے لیے انسانوں کو دماغ کی ضرورت پڑتی ہے پودے آنکھوں کے بغیر بھی روشنی کے بارے میں کئی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں ناک کے بغیر کیمیکل کا پتہ لگا لیتے ہیں کانوں کے بغیر ہی تھر تھراہت کی آواز کو محسوس کر لیتے ہیں اس کے علاوہ نئی ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ پودے الیکٹریکل سگنل، ٹیمپریچر، ہیوی میٹل، الیکٹرومیگنیٹیزم اور گرائیوٹی کو بھی فیل کر سکتے ہیں جانوروں، پرندوں، مچھلیوں اور دوسرے جانداروں بھی طرح پودے بھی جانداروں میں شمار ہوتے ہیں بظاہر یہ بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ پودوں کی لائف ہی کی وجہ سے دنیا میں انسان اور دوسرے جاندار زندہ رہ پاتے ہیں پانی میں ڈوبے، وارٹر پلانٹ سے لے کر اونچے اونچے درختوں تک یہ ہر مشکل صورت اور جسامت میں اگتے ہیں اور سورج کی روشنی سے اپنی فراغ خود ہی بنا سکتے ہیں جبکہ دوسرے جاندار ایسا تو کر بھی نہیں سکتے لیکن ہم پھر بھی تمام جانداروں کی لسٹ میں پودوں کو سب سے نیچے ہی رکھتے ہیں